بسم اللہ الرحمن الرحیم مہکمہ موسمیات کی جانب سے بارش ہوگا کی جو نوید ہے وہ بھی سنائے گئی ہے اور لاہور میں تو کل سنا تھا کہ کوئی سین ہے بارش ہوگا کیا بارش ہوگا کیا اسے لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ شاید لاہور میں بارش ہو جائے لیکن وہ جو شاید ہوتی ہے نا وہ یقیناً میں نہیں بدلتی یعنی کہ وہ ابھی وہ جو بادلوں کی آنکھ مچولی ہے نا وہ جاری ہے یعنی بارش کا مکمل محول نہیں بن رہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیلیٹی بہت زیادہ ہے وہ حفظ ہے وہ جو 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 ملیہ باری صاحب کا نا وہ حفظ ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ تو اتنا حفظ ہے اس کے ساتھ گھرمی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو ہی سے بہتر تھی لیکن خیر ہم موسم سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم اس دعا اور اس امید کے ساتھ اپنے ناظرین کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور ایک لانگ ویکنڈ ناظرین کا ویٹ کر رہا ہے اچھا گزرے گا امید کرتے ہیں یہ جو آنے والا ویکنڈ ہے آپ کا آج کی ٹاپ سٹوری سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہوگا جناب پبلک کا ڈیلی ڈوز پھر اس کے بعد کل جس طرح سے گورنمنٹ نے نئی آٹو پولیسی جو ہے وہ مطارف کروائی ہے اس کے سارفین پر کیا اثرات ہوں گے سارفین اس پولیسی سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے چیرمن پاک میلز ہمیشہوں میں جوائن کریں گے پھر ڈیو 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 ایف کی ایک ریپورٹ ج داری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگلی حیات کی جو آبادی ہے وہ آہ نائنٹی سیونٹی کے بعد سے اب تک سیونٹی پرسنٹ کم ہو گئی ہے تو اس کے کیا ریزنز ہیں کیا فیکٹرز ہیں جو اس طرف کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے انوائرمنٹ کو اور ان چیزوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اس پر ہم شو میں بات کریں گے اور انٹ پر بات کریں گے سیاسی درجہ حرارت میں ایک مرتبہ پھر ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پچیس جولائے کو آزاد کشم کشمیر کا الیکشن ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی الیکشن کیمپینز تو چلا رہی ہیں مریم نواز شریف بھی اس وقت آزاد کشمیر میں ہی موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف ایک دوسرے پر نشتر چلا رہے ہیں الفاظ کے نشتر چلائے جا رہے ہیں سیاسی بیانبازی ہو رہی ہے مریم نے جواب نہیں دیا بلاول نے بہت تنزیہ گفتگو کی ہے بہت تند قسم کے جملے انہوں نے بولے دونوں حکومت کے خلاف بھی مریم کا اٹیک جو ہے وہ گارمنٹ کے اوپر تھا زیادہ تھا خیر تفصیل میں بات کریں گے ابھی ڈیلی ڈوز کی طرف چلیں ڈیلی ڈوز سب سے پہلے پابلک کا ڈیلی ڈوز جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی خبریں اور آج ہمارے پاس جو سب سے پہلے خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک خاتون ہے جس نے تین لاک سے زیادہ آہ باٹلز کے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ جمع کیے اور ان سے ایک نقشہ تعمیر کیا نقشہ بنایا اور بیسیکلی اس خاتون کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں روز مرحا کی ہوتی ہیں جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم ان کو ری سائیکل کر کے یوز کریں تو ہم اس سے بہت سی کریٹیوٹی کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ان کا پرپس یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی جو ہے وہ کی جائے تو اس طریقے سے ابھی ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا جو نقشہ ہے وہ بنایا ہے ان باٹلز کی مدد سے اچھا لگ رہا ہے ڈیفرنٹ کلرز ہم دکھا ہے انہوں نے بہت سی توجہ دی ہے اور ہمارے جو ماؤنٹنز ہیں جو پیکس ہیں ان کو بھی انہوں نے اجاگر کی ہے جیسے روما نے بتایا کہ ان کا مقصد بنیادی طور پر لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو آپ چیزیں پھینک دیتے ہیں ان کو ری سائیکل کر کے بھی یوز میں لائے جا سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے یہ ایک پیغام دنیا میں کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہے بلکہ اگر آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ میسج دی ہے اور جو آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے تو ہاں وہ یہ خوبصورت پہاڑ بھی دکھا ہے تو چار چاند لگ گئے بھئی ہے نقشے کو اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی اس نقشے پر کیا ان کی کسی نے مدد کی ہوگی یا یہ اکیلے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہوگا بہت بڑا یہ نقشہ انہوں نے تعمیر کیا ہے تو دو ففٹی مربع میٹر علاقے میں دنیا کا یہ سب سے بڑا جو نقشہ ہے وہ تیار کیا گیا ہے میرے مائنڈ میں اس کو دیکھ کے ویسے بہت سے سوالات آ رہے ہیں اب ان کے جوابات یہ خاتون ہی دے سکتی ہیں اور تو کوئی نہیں دے سکتا اب کوئی اور جواب تو دے نہیں سکتا تو اس لیے ہم پھر اگلی خبر کی طرف پڑھنے ہیں آپ کے سوالات اس لیے کہ خاتون ہے نہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے جناب خیبر پکتنخواہ سے اگلی خبر ہے جہاں پر خیبر پکتنخواہ کی تاریخ میں پہلی بار خواتین پٹواریوں کی بھرتی کی جا رہی ہے جب پٹواریوں کا نام مائنڈ میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے مرد ہی مائنڈ میں آگے ہیں تو کونسی پارٹی یاد آتی ہے سیاسی پارٹی تو ایک یاد آتی ہے جن کے ورکرز کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پٹواری ہیں لیکن ویسے نوملی جب ہم پٹواریوں کا لفظ سنتے ہیں تو مائنڈ میں مردوں کا یاد ہے کہ مرد ہی اس پیلڈ میں ہوں گے وہ یہ کام کرتے ہیں تو یہاں پر پہلی بار کے پی کے میں خواتین پٹواری جو ہیں ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ کام سر انجام دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ کے جو ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ہیں مشتاق حسین صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ خواتین کے مطلب اس فیلڈ میں آنے سے اس نظام میں شفافیت آ سکتی ہے شفافیت لائے جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو جائدات کے معاملات میں مردوں کی ایک جو اجارہ داری ہم دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی خاص پر خواتین کے حوالے سے کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے پیشاور میں بھی ایک واقعہ شاید آپ کو یاد ہوگا چار پانچ دن پہلی کی بات ہے کہ خاتون پہ اس لیے تشدد ان کے بھائیوں نے کیا تھا ہتھوڑے سے کیا تھا کہ اس نے اپنے جائدات کا حصہ مانگا اور جب حصہ مانگا تو انہیں نے بھائی زیاری بات ہے وہاں بھی اسی سے بری زیادہ ہے تو ایک اچھے ریشیٹ ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے خواتین کی جو مسائل ہیں اس میں کم سے کم ہاں ہمارے ذہن میں جب بھی پٹواری کا آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ کرپشن اور پیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹوار خانے میں جا کے کوئی چیز لانا ہو تو ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے اور حقیقت میں خواتین کے آنے سے کم اٹھ کم یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ذرا کرپشن کا ریٹ کم ہوگا اور دوسری بات یہ کہ وہ باپردہ خواتین یا جو خواتین جا کے پٹواریوں کے سامنے ان کو ہجاب آتا تھا ان کو کتہ ہٹوٹی سی رکاوٹ آتی سی وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے میں سمجھتے ہو اس کا جتا بھی اپیشیٹ کیا جائے وہ اتنا کم ہے اور اگر یہ یہاں پھر میرے خیال میں سکسسپل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس کا دائرہ کارڈ جو ہے وہ اسی کرنا چاہیے بات دیکھنا یہ ہے کہ یہ سکسسپل نظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جناب اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا ریٹ سے بنا ہوا محل تعمیر کیا گیا ہے اس کی انچائی جو ہے وہ ٹوینٹی ون آشاریہ سکسٹین میٹرز کے قریب ہے اور ریٹ سے بنے ہوئے اس محل کی تعمیر میں چار ہزار آٹھ سو ساٹھ ٹن مٹی استعمال کی گئی جسے گلو کے ساتھ جوڑ کر اس پر تصاویر اور ڈیزائن بھی بنائے گئے اور یہ محل جو ہے وہ اس وقت آپ پبلک نیوز کی ٹین سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں کمال کی تحریک ہے ویسے دیکھا جائے تو ریل سب سے کھٹک اپنا اور اس طرح مقام دن ہا اس کے جو ڈیزائنر ہیں انہوں نے اوپر اس کے کرونا بھی بنایا ہے کراؤن بنایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ کرونا نے کس طرح سے دنیا کو دنیا کے بارے اثر ڈالا ہے اور یہ ہے کہ یہ ایک آٹھ کا نمونہ ہے ویسے تو لیکن یہ ہے کہ کرونا کی بجا سے جو مشکلات کا سامنا دنیا کو کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے اس کو بھی اجاگر کیا ہے اس میں خوبصورت ہے اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آگے کیا جی آگے بڑھتے ہیں اور اگلی سٹوری ہمارے پاس بہت محمد کی کام ہے بلکل پھر آپ کہیں گے کتنے لوگوں نے کام کیا ہے اس میں ویسے سوال تو آپ آئے گا ایسی چیزوں کو دیکھ کر آٹومیٹیکلی سوال اتنے زیادہ مائنڈ میں ہوتے ہیں لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ گیمز کھیلنے سے پہلے اب چہرے کی پہچان یہ ایک آن لائن گیمز کے لیے مشہور چائنیز کمپنی ہے جس نے یہ ایک پیچر مطارف کروایا ہے جس کے ذریعے بچوں کو رات دس بجے سے صبح آٹھ بجے تک کوئی بھی گیمز کھیلنے سے روکا جا سکے گا یعنی کہ جب بچے گیم کھیلیں گے تو یہ جو فیچر ہوگا یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اچھا جناب یہ تو بچہ ہے تو بچے جو ہیں وہ رات دس بجے سے صبح آٹھ بجے کے دوران کوئی گیم نہیں کھیل سکتے کیونکہ یہ فیچر اس میں مطارف کروایا گیا تو میرے خل میں یہ اچھی بات ہے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بچے آج کل ویڈیو گیمز آن لائن گیمز پر بہت زیادہ ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں ان کے آئی سائٹ کی ایشیوز بہت زیادہ آ رہے ہیں سائیکلوجیکل ایشیوز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ ایک پیچر مطارف کروایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ مارکٹ والی سطح پر آئے گا تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو گیمز لوگ کھیلتے تھے اس میں ساتھ ایسی چیزیں بھی موجود تھیں جہاں پہ گیمبلنگ بھی ہوتی تھی تو اب آپ نے جب یہ کرنا ہو اس میں چین میں چکے ہے کہ ایک خاص حد تک آپ رقم لگا سکتے ہیں اگر آپ نے گیمبل کرنا ہے اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو کرفیو ہے تو اس کرفیو کو بریک کون کرتا ہے وہ اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی اس طرح کی گیم میں جانا ہے تو آپ کو چیرے کی مدد سے پہلے ریجسٹر کروانا پڑے گا تو دوسری بات جیسے روما نے کہا بچوں کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے بچے جو ہیں وہ آنکھوں پہ ان کے اثر پڑتا ہے اس حوالے سے بھی ان کو چیرہ ڈیٹیکٹ کر کے اور میں خواہد میں موٹس پابیبری والدین کی اجادت چاہیے ہوگی کہ وہ آ کے ان کو بچوں کو آن کر کے دیں رات کے خارس وقت کے بعد تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ روحجان کافی یہ جو چائے نہ دیگر جتنے بھی ممالکے بایر کی دنیا میں یہ روحجان بہت زیادہ ہے کہ جس طرح آپ نے گیمنگ کی بات کی وہاں پہ مختلف جگہ میں آپ جائیں گے تو وہ بڑی سہولیات محسن ہیں لیکن اس میں ایج کا تعاون کیا جاتا ہے لیکن یہ جو موبائل سے کھیلی جاتی ہیں تو اس میں یہ ڈیٹیکٹ کرنے کیلئے جو چیزیں ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے بیٹر یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ بھئیہ کون ہے یہ بھی اچھا چیز ہے جو آپ نے آئی سائٹ کی بات کی تو باہر بھئیہ جابانیوں میں یہ معاملہ بڑا غراب ہے کیونکہ ایک تو ان کے آئیس جو آنکھیں ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں چوچی چوچی سی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تو پھر وہ جب یہ کیم سارے دن دیکھتے ہیں تو پھر اور وہ میں اور معاملہ غراب ہو جاتا ہے آئی سائٹ کا ہم جب ڈیوڈیوڈیوڈیف میں کام کرتے تھے نا تو ہم جاتے تھے انٹرنیشنل ٹورز وغیرہ پہ وہاں پہ چائنہ سے جیپین سے مختب ملکوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں اس میں جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں چھوٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر صحیح نہیں آتا ہمیں نظر صحیح آتا ہے نظر ہوتا ہی آتا ہے ہمیں جیتا آپ لوگ کو آتا ہے چلیں اگلی سٹوری کی طرف آ جاتے ہیں کمپیوٹر یوزرز کے لیے جناب ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے مائکروسٹو اپنے سارفین کو کہا ہے کہ فوری طور پر ایمرجنسی وینڈوز اپڈیٹ کو اپنے کمپیوٹر یا لاب ٹاپ میں انسٹال کر لیا جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی الرٹ آ رہا ہے جو کہ پرائیویسی کو متاثر کر رہا ہے اور کوئی بھی جو اٹیک کر ہے حملہ آور ہے وہ آپ کے دوکیومنٹس تک ڈیٹا تک جو بھی آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے پیکچرز ہو گئی کچھ بھی ہو گیا اینی ٹنگ اس تک رسائی حاصل کر کے اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے اس کو ایوائٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی وینڈوز اپڈیٹ کو اپنے کمپیوٹر یا لاب ٹاپس میں ڈاؤنگلوڈ کر لیا جائے تاکہ اس اٹیک سے جو ہے وہ بچا جا سکے تو یہ الرٹ جو ہے وہ ایک جاری کیا گیا ہے مائیکروسوفٹ کمپنی کی جانب سے ٹھیک ہے یہ کمپنی کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ باقی بڑی احتیاط کے ساتھ ایمرجنسی اپڈیٹ رونلز دیا بھی ہوئے اس کو اپلوڈ کر لیں اور بچے آپ کسی بھی طرح کے وائرس سے کسی بھی طرح کے ہیکر سے وہ کہتے ہیں ہیکرز بھی آ جاتے ہیں ہیکرز بھی آ جاتے ہیں انہوں نے ہیکرز سے یہ الرٹ جاری کیا ہے کہ بھئی ہیکرز سے محتاط رہیں پھر اگلی سٹوری جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ بگ جیک یہ ایک گھوڑے کا نام ہے جس کی عمر ٹوینڈی یئرز تھی اور اب وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے دنیا کا سب سے لمبا گھوڑا تھا اور گینیس بک آف ورلڈ ریکرڈ میں بھی اس کا نام جو تھا وہ شامل کیا گیا تھا اور یہ امریکہ کی ایک ریاست میں یہ تھا اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے وہاں پر جو بچے ہیں وہ کافی زیادہ اداس ہیں اور وہاں پر کیا گیا ہے کہ جس اسطبل میں یہ گھوڑا رہتا تھا وہاں پر اس کی تصویر آویزہ کر دی گئی ہے اس جگہ کو خالی رکھا گیا ہے تاکہ اس گھوڑے کو اس طریقے سے یاد کیا جائے اور یہاں پر جو دیگر لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ابزرونس یہ ہے کہ یہاں پر جو باقی گھوڑے موجود ہیں وہ خاصے اداس ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ بگ جیک کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں سو یہ ہمارے پاس اکلی خبر تھی جی یہ ویسکونسن ریاست میں تھا بیلجیان نسل کا ایک گھوڑا تھا اور اس کو جب یہ پیدا ہوا ہے تو کہتے ہیں پیدائش پہ ہی اس کا وزن جو ہے عام گھوڑوں کی نسبت اپنی نسل کے تقریباً فورٹی نائن پاؤنڈ کے قریب زیادہ تھا صحیح تو یہ پہلے سے ہی تھا تنو مند تھا تو بعد میں یہ بڑتا چلا گیا بڑا ہو گیا اور پھر یہ انتقال کر گیا بیس پرس کی عمر میں لوگ بڑے اداس ہیں مہا پہ فارم کے اوپر ناظرین تو یہ تھا آج کا پبلک کا ڈیلی ڈوز جس میں ہم نے آپ کو بہت ساری خبریں دی ہیں ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو نئی آٹو پالس کروائی گئی ہے اس سے سارفین کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے چیئرمن پارک ویلز ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد سٹے بیدار بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ پبلک اور ناظرین جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ گورمنٹ نے نئی آٹو پالسی جو ہے وہ مطارف کروائی ہے اور جو گاڑیاں ہیں ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب گاڑیاں جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی سارفین اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سارفین کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ چیرمن پاک ویل سنیل منج صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں سنیل صاحب بہت شکریہ آپ نے گوڈ ماننگ پبلک کے لیے وقت نکالا سر گاڑیاں تو اب سستی ہو رہی ہیں حکومت کی اس نئی پالسی سے آٹو پالسی سے سارفین کو کیا کیا فائدہ جو ہیں وہ میسر آنے والے ہیں دو تین چیزیں ایک تو جو اگر ہم دیکھیں ٹوٹالیٹی میں یہ پاکستان کی سیکنڈ کمپریانسی آٹو پالسی اسے پہلے دوزار سولہ سے کس والی جو پہلی پالسی تھی فرسٹ ایور انہیسٹری اور اب یہ سیکنڈ آئی ہے اور اس کو انہوں نے آٹو اینڈ ایکسپورٹ پالسی کا نام دیا جسے پتا یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نہ صرف جو پاکستان کی لوکل مینوفیکچر ہے اور پاکستان کے لیے گاڑیاں بلکہ ریجن میں ایکسپورٹ بھی کریں سو ایکسپورٹ کپ کریں گے جب وہ کمپیٹیو ہوں گے اور بڑے عرصے سے آٹو انڈسٹری کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ نے جو ہمارے اوپر ٹیکس لگائے میں خاص طور پر ہماری جو کاؤس افیکٹیو نیسے وہ ریجن میں نہیں ہو سکتی تو اس کو اڈریس کریں تو اس کے لیے گورنمنٹ نے تین چار سٹیپ لیے ایک تو جو تھاوزنٹ سی سی سے نیچے والا ہے جسنا لاس ٹیم آپ کے شو میں بات ہو رہی تھی کہ آپ قریب آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکس چھوڑنا پڑے گا تو اس میں انہوں نے تین چیزیں کی ہے ایک تو آپ کا جی ایسٹی ساڑھے چار پرسنٹ کم کر دیا ساترہ سے ساڑھے بارہ پرسنٹ ہو گیا آپ کا جو اس پر ایفی ڈی تھی وہ زیرو کر دیا ڈائی پرسنٹ سے ایک چیز ہوتی ہے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ایڈی وہ بھی زیرو پرسنٹ کر دیا تو وہ جو مینوفیکچرر ہے اس کی کسٹ بھی نیچے چلی گئی ہے اور گرمنٹ نے اپنا ٹیکس بھی نیچے کر دیا اس کے علاوہ تھاوزنڈ پلاس کے اوپر بھی اس طرح کے براہت ہیں اور پولیسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو دو تین چیزیں ایپورٹنٹ کی ہیں کنزیومر کے رائٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے وہ جو آن کا ایک بڑی ہمیشہ سے مسلہ ہوتا تھا اس کے لیے انہوں نے اگر وہ آپ کو ساٹھ دن کے اندر گاڑی نہیں دیتے تو آپ نے ان کو جو پیمنٹ کی بھی ہے اس کے اوپر وہ آپ کو کائبور پلس 3% پہ کریں اچھا سو یہ میرے خال سے بہت امپورٹنٹ ہے پہلے یہ ایک انسید رول تھا 2% کا جس کا دل کرتا تھا وہ دیتا تھا جس کا دل کرتا تھا وہ نہیں دیتا تھا بات اب انہوں نے آؤٹریٹ کہہ دی ہے کہ مینڈٹری ہے سو ہوئیور اس کسٹمر وہ جا کے جب پیسے جما کراتا ہے اس کے اوپر اس کا اگر وہ دو مہینے میں گاڑی نہیں دے رہے تو وہ اس کے اوپر ان کو انٹرس پلس 3% کائبور پلس 3 دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ گاڑیاں جو کمپیٹیشن میں آتی ہیں اس میں منفیکچر یہ کرتا ہے کہ ایک ہر کیٹیگری میں گاڑیاں نہیں بنا رہا ہوتا اس کو کوئی انشور کرنے کے لیے کیا ہے مثلا یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے وہ 1.3 بنا رہی ہے دوسری کمپنی 1.5 بنا رہی ہے کمپیٹیشن نہیں ہے جس کی ویسے قیمتیں پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہونے کا مطلب ان کو مجبور کیا جائے کہ ہر کیٹیگری کی گاڑی بنائی جائے سر اس میں میں لازٹ میں آپ سے کہا تھا کہ بزنس ہے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے لیکن آپ انسینٹیو دے سکتے ہیں آپ کو پتا کہ ہم ایسی پولیسی بنائے ہیں کہ جو اگلا بندہ ہے وہ خود ہی اس پہ آئے سو ابھی جو انہوں نے پولیسی کے بینڈ بنا دی ہیں سو ابھی اگر ہم دیکھیں تو تھاؤزنٹ سی سی کے نیچے صرف ایک یا دو پلیر ہیں بڈ جتنا بینیفٹ نظر آئے گا لوگ اس میں آئیں گے سمیلیری الیکٹرک میں انہوں نے بہت زیادہ بینیفٹ دیے کہ اگر آپ پاکستان میں گاڑی بنائیں گا تو ایک پرسنٹ جی ایسٹی ہے اور ایک پرسنٹ دوٹی جو میکنٹ ان پاکستان which is huge benefit تو اس لیے وہ کوشش یہ کرے ہیں کہ انہوں نے انسینٹی ویسے دے دی ہیں کہ آٹو منفیکچرر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بینڈ نے لے کے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پانچ سال تا ہے کہ پولیسی کنسیسٹنٹ رہی بیش میں ایسا روز نہ لائے گئے اور کتنگ نہ کیا گیا کہ ہمارے آئے بڑھاتا ہے نا کہ ایک سال پاس لگتا ہے جی اب امپورٹ کھول دیتے ہیں اب ان کو تھرڈ کرتے ہیں تو پھر آٹو انڈسٹری کو بانا مل جاتا ہے کہ آپ ہمیں کنسیسٹنٹ ہی کام نہیں کرنے دیتے تو ایف ایوریٹھن ایلس ریمینز کانسیٹنٹ اور وہ یہ پانچ سال یہ پولیسی پر فالو کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو تیرہ کار سازدارے ہیں وہ کتنی دیر تک ایک دوسرے سے کنایف کر لیں گے وہ آپس میں کمپیٹ ہی کرنا پڑے گا ان کو اور کسٹمر کو اس کے فائدہ ہوگا یہ پولیسی تو ویسے آگئی ہے نا لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ایمپریمنٹ کب سے مطلب ہونا شروع ہو جائے گی اب جنہوں نے گاڑیاں خریدنی ہیں وہ تو خوش ہوں گے سستی گاڑی ملے گی تو کیا آپ جو آج گاڑی خریدنے جائے گا تو اس کو سستی گاڑی مل جائے گی اچھا انفورچنیٹلی اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں ملے گی ابھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز ہے اس کی جو بلیک مارکٹ ہوتی ہے یہ آن ہوتا ہے سو اگر کل آن جو ہے پرائیس بڑھنے سے پہلے لاک روپے تھا تو آج ایک لاکھ ساٹھ سار ہو گیا وہ جو ایک مافی ہے انہوں نے اپنی جیب میں اور پیسے بڑھانے کے لیے وہ کر لی ہے بٹ ہوگا کیا کہ اگر ہم دیسان پبلک کو سمجھاتے ہیں میں بھی آپ بھی کریں کہ آپ گاڑی آن پر نہ لیں آپ جا کے بوکنگ کرا لیں سو اب گرمنٹ نے جو پرائیس ریڈیوز کی ہے وہ پہلی جولائی سے اپلیکیبل ہے سو آج میں اور آپ جا کے کوئی بھی گاڑی بک کرائیں گے تو وہ نئی پرائیس پہ بک ہوگی لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمیں آج ہی گاڑی چاہیے تو ان کو بھی نظر آرہ ہے کہ پہلے ایک چیز بارہ روپے کی بکری تھی وہ دس کی ہوگی تو وہ اپنا پروفیٹ اور بڑھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چھیکے جی بارہ روپے کی آپ لے لیں ابھی سو اس لیے آن جو ہے وہ بھی شورٹ ٹائم کے لیے بڑھے گا جو پہلے سا افیکٹلیو سے زادہ ہو جائے گا بٹ اگر آپ گاڑی کو بک کر آکے لیں گے تو وہ آپ کو نئی پرائیس ملے گی بٹ اگین انفرشنیٹلی اس میں ویٹنگ ٹائم ضرور ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ وکن کریں گے اور گاڑی لے کے نکل آئیں گے بوکنگ پہلے کروائیں گے اب وہ اپنے اوپر ہے کمپنی کے اوپر کوئی دو مہینے میں دے رہا ہے کوئی تین میں کوئی چار میں لیکن آپ نے جب سے ابھی کہا کہ گارمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سکسی ڈیس سے اوپر اگر کوئی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ایک طرح کا پاوند کرنے کی کوشش ہے کہ سکسی ڈیس کے انظر آپ گاڑی دے دیں پھر بلکل اس سے اوپر جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر انٹرس دینا پڑھیں گے بلکل میرے پاس آٹھ مینے کی پروڈکشن آلڈی ہے میں ان سے کہوں گا یہ آپ پارشل پیمنٹ دے دیں پارشل پیمنٹ پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے پارشل پیمنٹ کے اپلیکیبل نہیں ہے ابھی تک جو ٹرانسلیشن ہے اس کے مطابق نہیں اگر اس پہ بھی ہوگا تو دین یہ ان کے اوپر ایک تلوار ہے کہ ان کو اب اس لی دینی دینی اور پھر تو مطلب میں کہتا ہوں کنزیومر کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا حرمید سے سوال لے گیتے ہیں ویسے سنیل سنیل صاحب اگر ہم دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ گاڑی رکیمتوں میں کمی آ رہی ہے ہونی چاہیے لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ میار بھی بہتری ہونی چاہیے کیونکہ بنالقوامی سطح پر اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گاڑیا سیل کریں تو کم سے کم ہماری گاڑی کی جو مارکٹ ویلیو ہے اسی طرح نہیں ہوتی کیونکہ میار ہم نے بڑا وہ رکھا ہوا یہ جو چھوٹی گاڑیا ہے کیا کہیں گے اس پر میار کا یہ کہ سب کمپٹیشن جو ہے چیزوں کو بیٹس پر ڈرائیو کرتا ہے تو اگر آج آپ چار سال پہلے چلے جائیں تو پاکستان میں ایسی گاڑیاں بھی بنتی تھیں جس پر سائیڈ ویو میرر نہیں ہوتا تھا جس میں ای بی ایس نون اگزیسنٹ تھا اے ایر بیگ کے بار میں کچھ پتہ نہیں تھا ابھی ایک گاڑی کو نکال کے جو کہ میرا خیال اس کا بھی ایو موڈل آرہ سمائے گی پاکستان میں اگر آپ چھے سو ساٹھ سی گاڑی پہ بھی دیکھیں تو ساری ہمیں ڈیوال ایر باہ گئے ہیں اے بی ایس ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ ریجن سے کمپیر کریں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ میار ویس کسی طرح کام ہے ٹھیک ہے بٹ اگین کاؤس کمپیٹیونیس کا ایشو تھا آپ کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز لگی بھی تھیں سیل ٹیکس ہو چلیں ایکسپورٹ میں نہیں آتا نائفیڈ ہی آتی ہے لیکن جب آپ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اپورٹ پہ دے رہے تھے اور آپ نے گاڑی بنانی تھی اور پھر ایکسپورٹ کرنی تھی تو یہ ور ناٹ کمپیٹیف تو وہ انہوں نے اب زیرو کر دی ہے تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے باٹو مینفیکچر کے پاس کوئی وہ نہیں رہ جائے گا بہانہ نہیں رہ جائے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پولیسی کے تحت گورنمنٹ نے بال جو ہے نا ان کے کورڈ میں پھینگ دیا کہ بھئی آپ جو جی چیز مانگ رہے تھے نا سو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی بھی آٹو مینفیکچر کا انٹریو کر لیں آج they are all very happy ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو ڈیلیور کیسے کرتے ہیں اور اگین عوام تک اس کے سمرات آتے کی نہیں آتے اور میں ایک پروگرام کروں گا جس میں میں لوگوں کے پاس جا کے پوچھوں گا یا ہفتے بعد کہ آپ کو گاڑی مل رہی ہے اس کے بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں کتنے ٹائم تک ملیں گے اچھا ویسے اس ٹائم خوشی سب سے زیادہ کس کی ہے یہ سیکٹر کی خوشی ہے یا سارفین کی خوشی ہے سارفین تو بچارے محصوم ہوتے ہیں وہ آپ کی ٹی وی کا ایک ٹکر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ سب سستہ ہو گیا ٹھیک ہے but practically میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر آپ market جا کے survey کر لیں کوئی گاڑی practically جو آپ کی take home price اس میں ابھی کو فرق نہیں پڑا but اگر آپ wait کریں گے book کریں گے تو بالکل پڑا auto manufacturer are really happy and should be happy because ان کو جو policy بڑے عرصے سے وہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں مراد دی جائیں یہ مطلب جو additional custom duty ہے اس کا جو case ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور مطلب بزنس کو چاہیے ہوتی ایک جو نا صاف ڈیریکشن کہ آپ کو پتا ہوگی یہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جس دن سے بجٹ آیا تھا پانچ جون کو بجٹ آیا آج ہم پانچ جولائے بیٹھیں ایک مہینے سے پوری مارکٹ اس طرح آپ کا شکار ہے پہلے صرف ساڑھے آٹھ سو سی سی کی پولیسی آئی پھر ایک فینائنس بھی لایا پھر کل دوبارہ انہوں نے خسر و بختیاف صاحب نے پرسن ایک پریس کانٹرنس کی اور ابھی بھی گاڑیوں کی جو پرائیسز آرہی ہیں ابھی تمام کمپنیوں نے دی نہیں ہے آہستہ آہستہ آرہی ہیں مجھے جس بات کا دیرہ سر وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گورنمنٹ نے تو اپنی ہٹ لے لی گورنمنٹ نے ایفی ڈی بھی چھوڑ دیا سیل ٹیکس بھی چھوڑ دیا اب جو ایسی ڈی کا پورشن ہے وہ ان کے منفیکچر کی کوسٹ ہے وہ ان کے سواب دید ہے وہ آپ کو کسٹمر کو پاس کرتے کے نہیں اور کل سے بھی یہ چل رہا ہے ہر بندہ دوسرے کا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ کتنی کم کر رہا ہے لوگ میں سے بوچھتے ہیں سیمپل سیمپل کلکلوشن ہے ایک منٹ میں کیوں ہی نکال لیتے ہیں میں نے کہا وہ ایک منٹ میں ایسی ڈی اور وہ تو نکال لیں گے اب انہوں نے ایسی ڈی کا کتنا پورشن کسٹمر کو دینا ہے کتنا نہیں وہ ان کے اوپر ہے پھر ایک اور طریقہ ہمارے ملک میں یہ ہے ہم بچمت سے دیکھتے آرے ہیں مطلب آپ کو بھی پتہ سیڈی سیونٹی اگر ہونڈا کی ہے تو آج تک وہی ہے وہ سٹکر چیئے جو کہ کبھی ملینیم ایڈیشن ہوتا ہے کبھی زیلین ایڈیشن ہوتا ہے تو اس کے نام پہ لوگوں کو ہر روز دھوکا دیے جاتے اور دو 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 ہزار پر بڑھا دی جاتے سو آٹو منفیکچرر جو ایک نومک ایک ٹرم ہے کہ آپ کو پتہ لگی سنین صاحب بات کرنے کا مقصد آپ کا یہی ہے کہ دیکھو بجڑ تو پاس ہوگی ایلا ناد بھی ہوگئے لیکن مافی اتنا سٹر ہوں گے کہ دوبارہ حکومت کو اپنے جو ڈی سیجنیں واپس لینے ہوں گے ایسا لگتا ہے آپ کو نہیں سر مجھے اس میں لگتا ہے کہ اس میں والی واپس نہیں لے گی بکوز جو آٹو پالسی ہے نا وہ پانچ سال کے لیے فکس ہے اس کو کوئی چین نہیں کر سکتا ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چینج کرنے کا طریقہ کوئی نہیں سوائے اس کے جو ہمارے ہم ملک میں ایک ایسا رو کلچر ہے ایسا رو آتا ہے کہ جی ایمپورٹڈ گھڑی کھول دو یا فلانی چیز چینج کر دو یا کسی لوگ کی ٹرانسلیشن اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ایسے ہو جاتی ہے نکتہ لگے گا تو مجھریم اور مہرم کا فرق پڑ جاتا ہے اگر وہ اُن کے ساتھ فیڈل نہ کیا جائے تو ان اٹسیل فو ٹھیک ہے بٹ جو میں بات کر رہا تھا اس میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر ایک مارکٹ میں پرائیس ایک چیز کی چل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کنزومر یہ چیز لے رہا ہے گرمنڈ نے ٹیکس کام کر دیا ابھی آپ نے پرائیس کام کر دیا گرمنڈ کو خوش کرنے کے لیے آہستہ 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 آپ واپس پرائیس بڑھا دیں گے ٹیکس پورشن مہیں پر آئے گا گرمنڈ کا اور آٹو مینفیکچرر کا پروفٹ بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں کوئی پرائیس کنٹرول نہیں کوئی چیک نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو تمام ہم نے بات کر لی جو نئی گاڑیاں ہیں اس میں آپ نے بتا بھی دیا کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں پھر گاڑی خریدے لیکن یہ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں پر آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا اس پالیسی کے بعد یا وہ اتنے کی اتنی ہی رہیں گی مطلب ان کی جو پرائیس تھی وہ ویسی کی ویسی رہے گی ان پر بھی دیکھیں اگر اینڈ یزر کی پرائیس اگر آپ آج بھی دیکھیں تو زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ یوز والے کے پاس جائیں گے رہو صاحبہ یوز گاڑی بیچنے آپ ان کو کہیں گے جی نئی گاڑی سستی ہوگی وہ کہیں گے جائیں جائیں مارکن میں جا کے دیکھ لیں سستی ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی سو جو ٹرکل ڈاون افیکٹ ہے اس میں آئسا آئسا ٹائم لگے گا سو اگر نئی گاڑی ڈیڑھ یا دو لاکھ سستی ہوئی ہے تو یوز گاڑی بھی لاکھ سوالاک رو پر سستی ہوگی اچھا آپ جو کنسیومر ہے اس کو دوبارہ میں یہ پوچھ رہا ہوں اس وقت کار لورز بیٹھے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے ابھی ذرا ویٹنٹ سی تھوڑا سا انتظار کر لیں یا جو آج بک کرانا چاہ رہے ہیں فوری طور پر بک کرالیں میں انتظار کروں گا ویٹ نہ کریں بک کرا لیں اتنے بھی امپیشنڈ نہ ہو کہ آپ کہاں کہ میں نے آج جانا اور چاب بھی لے کے نکلنا ہے ہاں وہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں پیشنس نہیں ہوتی وہ کہتے کہ ہمیں ابھی دے دیں خاص طور پر جو ایک جو ایک مافی ہے نا جس طرح یہ اپریٹ کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کرتے کہ آپ ان کے پاس گاڑی لینے جاتے ہیں اب ایک ہیر سے چل رہی ہوتی ہے کوئی چیک نہیں کرتا لوگ جا کے پوچھتے نہیں ہیں ایک مارکن میں باز چل رہی ہو گی کہ فلانی گاڑی تو آٹھ مینے میں ملتی ہے جب آپ شوروم بے جا کے انکوائر کرتے ہیں اس این ایڈوکیٹڈ کسٹمر تو آپ کو بتاتے لیں وہ آٹھ مینے نہیں وہ چار ہو جاتے ادھری ٹھیک ہے بٹ جس نے آپ کو گاڑی بیچنی ہے مہنگی وہ آپ کو گاہ گا سار جی چار مینے بعد آئے گی پھر پتہ نہیں لگ جائے گا پھر کرونا آ جائے گا تو یہ پریکٹیکلی آپ کو اگلے سال ملے گی ابھی لے لیں وہ آپ کو بیسکلی سیل کرنا چاہتا ہے کہ آپ ابھی والی گاڑی لیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے دھوکے میں نہیں آنا آپ کے جی میں نے بک کرانی اپنے نام پر کرانی کسی اور کے نام کی گاڑی میں کیوں لگ کیونکہ اس میں تیکس بینیفیٹ بھی جو ہے جب آپ آن پر گاڑی لیتے ہیں تو جو آپ کو آن پر گاڑی بیچ رہے ہیں آپ اس کے نام کا ٹیکس بھی جمع کر رہے ہیں آپ اس کو کلیم بھی نہیں کر رہے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے ہاں نہیں آن کا تو ظاہر ہے جب آپ آن دیتے ہیں تو ٹیکس بھی وہ کلیم کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں ہاں اچھا جب آپ گاڑی کے لیتے ہیں لیتے ہیں میں ایزامل دیتا ہوں گاڑی تیس لاکی ہے اس پر چار لاکھ ہون ہے ٹھیک ہے گاڑی گف کروائیں اور پھر اس کو قریدیں ایک دم سے ایمپیشنٹ نہ ہو جائیں کہ آج ہی گاڑی کی چابی جو ہے وہ آپ نے لے کر نکل لیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں خیر یہ گفتگو کا سلسل آکر بڑھائیں گے بریک کے بعد سنیل صاحب ہمیں شو میں ہی جوائن کیے بھی ہوں گے آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد سٹے ویدا بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ناظرین جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ نیو آٹو پالیسی جو ہے وہ مطارف کروائی گئی ہے جس پر گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ سستی کر دی گئی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں سنیل منچ صاحب ہمارے سرچ روم میں موجود ہے سنیل صاحب اس نئی آٹو پالیسی کو اگر دیکھیں تو اس میں جو لیز کے طریقے کار کو بھی کافی زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ واقعی آسان بنایا گیا ہے یا صرف ایک محض بات ہی ہے کہ مطلب بھئی گاڑیوں کی لیز بہت آسان ہو جائے گی کوشش کی گئی ہے دیکھیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ گاڑییں سستی ہو گئی گاڑییں سستی ہو گئی لوگوں کی ریچ میں آ جائیں گی عام آدمی کی ریچ میں گاڑی پھر بھی نہیں اگر آپ پریکٹیکلی پوچھیں تو پاکستان میں زیرو میٹر گاڑی آفٹر پرائیس ریدکشن جو ہم کہنے سستی ہو گئی اور رول پڑ گئی اس کے بعد بھی ساڑھے دس لاکھ رو پر اچھا سو وہ بندہ جو موٹر سائیکل پہ گرمی میں دھوپ میں بارش میں اپنے بیگم بچوں کو لے کے پھرتا ہے اگر اس کا خواب ہے کہ وہ موٹر سائیکل سے فور ویل پہ ہے تو وہ نہیں ہو سکتا اس کا only solution یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر فنانسیگ کی easy availability ہو گاڑی ہیں پورے دنیا میں آپ جاتے ہیں گاڑی موگیج پہ ملتی ہے آپ جائیں گاڑی لیں صرف ڈاؤن پیمنٹ دور لے ہمارے ملک میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر بھی ہے ان کے اندر بھی service orientation نہیں ہے وہ آپ کو گاڑی دے رہے تو آپ کو احسان کر رہے تھے کہ ہم آپ کو گاڑی لے کے دے رہے ہیں ہم آپ کے کسٹمر رہے ہیں آپ کی earning ہم سے چل لیے ہیں یہ کسی بھی بندے کو جس کو آپ نے گاڑی لیس کرنی کو ایسیڈ ڈیس کرنے تو there need to be a shift between کہ وہ جو احسان بھالا culture ہے towards کہ جی بھی آپ کا کسٹمر ہے آپ اس کو support کریں اس کو جتنی آپ زیادہ لیس کریں گے اترہ وہ بہتر کرے گا اور یہ ایک عام جو کسٹمر ہے جو کار لبر ہے اس کو آپ کیا مشروع دوگی ابھی ان کے معاملے میں انظار کریں یا دیکھیں یا دوسری کمپنیاں جو اس وقت موجود ہیں انہی کی بہتر ہے گاڑی خرید سر اس پر دو تین چیزیں ہیں ریگارڈلیس آف ڈی اورینٹیشن کو چائنیز ہے جیپنیز اور سر پاکستان میں کراچی اور اسلامباد میں اور جگہوں پہ نہیں اگر آپ نے کہیں اور جا کے کام کرانا تو آپ ہز جائیں اور جو گاڑی آپ لے رہے ہیں اس کے پارٹس آویلیبل ہیں کے نی ابھی ہمارے جسے گاڑی لے رہا ہوں اس دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے آن بک آن پیپر پرائیس بہت اچھی ہے بٹ کیا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اگر وہ ڈیلیوری نہیں کر رہا ہے پرائیس اسے بہتر یہ پاکستان میں کر رہی پر ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کیا وجوہ تھے تھوڑا سا کلیر کیجئے گا اس کے لیے تھا سر وینڈر انڈسٹری ڈیویلپ کرنی پڑتی ہے اور پرانے جتنے منفیکشورر سے ان کو دیکھیں تو انہوں نے کافی زیادہ لوکالیزیشن کر لیدی ہے سو مور دن 50% جو ان کے پارٹس ہیں وہ پاکستان میں بن رہی اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان میں اگر آپ وزیٹ کریں تو اگر اس کو نہ شیڑا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے سمرات نظر آئیں گے اب یہ بتاؤ کہ یہ جو باہر سے سیکنڈ انڈ کار ہیں دو پاکستان سے باہر پاکستان ہیں ان کو تھا کہ آپ پاکستان سے باہر گئے ہیں آپ رمیٹس بھیجتے ہیں فورن کرنسی بھیجتے ہیں تو بکے امپورٹڈ جو نہ ہے اچھ اس یہ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کی جس طرح سے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی آئیے آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ گاڑیوں کی بڑھے گی بڑھے گی بڑھنی چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انفورچونیٹ اگر انڈسٹری کی لحاظ سے دیکھیں تو دو انجناہ کیا گیا تو بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری آپ پانچ لاکھ یونٹ کے پڑکشن پر چلے جائیں یہ جو دس سے پندر لاکھ سنین آن منی ٹیکس جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو شرعہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹا بازی بھی کی جاتی ہے دوسرے ہاتھ میں جب گاڑی جاتی تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہو جاتی کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں اپنے روائیوں کو بدل لیں کوش کرنی پڑے گی سوسائیٹی میں آپ سارے ہمیں بیٹھ گرمنٹ کو بھی کرتے ہیں آٹو منیفیکچرر کو بھی بڑا ایزی پرے کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ابھی ہم بات کریں کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی انٹرنیشنل تنظیم ہے جس نے متنبع کیا ہے کہ نائنٹین سیونٹی کے بعد سے دیکھا جائے تو وائیڈ لائف کی آبادی میں سیونٹی پسنٹ تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ تشویش ناک بات ہے اور اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کیا ریزن ہیں کہ اتنی مطلب زیادہ کمی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سی او ڈا و و ایف حماد دکی خان صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں حماد صاحب بہت شکری آپ کے وقت سر یہ جو ریپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نائنٹین سیونٹی کے بعد سے اب تک کی اگر ہم صورتحال کا جائزہ لے تو سیونٹی پسنٹ تک وائیڈ لائف کی آبادی میں کمی آ رہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیکٹرز ہیں جو اس پر کانٹریبیوٹ کرے ہیں اور مسلسل کانٹریبیوٹ کرے ہیں کہ ہم وائیڈ لائف کی آبادی میں مسلسل ڈیکلائن دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم دیکھیں یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کو ہمیں ایک کہتے ہیں یہ وہ بیماری ہوتی ہیں جو وائیڈ لائف سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ لائف سٹاک اور انسان رو میں آتی ہیں اب اس کا تعلق جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی وہ آپ نے دی ہے ڈیو وی ایف کی لیونگ پلانیٹ رپورٹ سے یہ ہر دو سال بعد سائنٹیفک ریسرچ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے مرتب کرتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کا خدرت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کتنا یعنیو ٹوٹ چکا ہے اور کیوں ضروری ہے کہ اس کو دمارہ جوڑا جائیں یہ جو ساتھ ستتر فیصد وائیڈ لیٹ کی کپوریشن ڈیکلائن ہو گئی ہے ایک ملین کے قریب سپیسیز ہیں کہ جو ایکسٹنشن کہ وہ ختم ہو جائیں گی اس میں ان کا شمار ہوتے ہیں اور ہمارا جو فٹ پرٹ ہے انسانوں کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک رہنے کی جگہ تو ایک ہی ہے دیکھیں وائیڈ ڈائف کی جو دیکھیں یا سیجن ہیں اس پر تی بنیادی مجھو بات ہیں ٹھیک ہے ہی 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 پوریس سے جو جو پیشن سے ہم ڈیمیج ٹھیک ہے ہم سیکھ سننی پا رہے ٹھیک ہے بعد تصل میں یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ایک وارننگ سگنل ہے اور وہ یہ بتا رہے ہے کہ دنیا میں جو بائیو ڈائیورسٹی میں آیا ہے یہ یہ ایسی ڈیزیز ہیں جو یہی سے جانوں سے پیدا ہوتی ہے اور جنگلی حیات کو ختم ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور جنگلی حیات اس کے بعد اس کا پھیلا ہو جو ہے وہ مختلف طریقے سے لائف سٹاک میں اور مطلب انسانوں میں آ جاتا ہے تو ہم آد یہ بتائیے آپ یہ جو بائیو ڈائیورسٹی کا آپ نے بتایا یہ جنگلی حیات کا ایک نقصان ہوا ہے اتنا زیادہ یہ ہر سپیشی کے اندر ہو ہے یعنی مرین لائف میں بھی ہے یہ جو جنگلوں کے اندر بسنے والی ہیں ان کے اندر بھی ہے سہراؤں میں بھی ہے ہر جگہ ہے یا اس کے کوئی تعداد میں بھی فرق ہے مطلب مختلف جگہوں کے اوپر نہیں زیادہ تر یہ جو دقصان ہو ہے وہاں بھی کوئی کم اس کے مزر اثرات نہیں ہوئے اور جو بنیادی وجہ ہے ایک تو انکروچ جو ہم کر رہے ہیں جو ہیوی ٹیٹس ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس میں انسان زیادہ انکروچ کرتے جا رہے ہیں درکٹوں کو کاٹ رہے ہیں جنگلات کا صفایہ کر رہے ہیں اگری کلچر کے لیے ہاؤسنگ اپنے نیٹس کے لیے اور دوسری بات ہے وہ ٹریڈ ہے جو ہوری ہے وہ دونوں جگہ پہ ہو رہی ہے بنیادی طور پہ انسان کی گریڈ ہے جس نے اتنا زیادہ اس کو کر دی ہے تیسری ایک اور وجہ ہے جہاں پہ جو ہیومن وائیڈ کلچر ہم نے دکھیں ہمارے جو دریا ہیں ہمارے جر سمندر ہیں ہمارے جگلات ہیں یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں یہ ہمیں پانی دیتے ہیں یہ ہمیں ساف ہوا دیتے ہیں اور یہ ہمیں ایک پلیٹ فرم دیتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں دریا دریاؤں کی بات کی تو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا دریائے جو ہے دریائے سندھ ہے اور اس کے آلت آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا افتر ہو گئی ہے پلاسٹک بیک سے بھر دیا ہے کیمیکل جو زہری لیے مادے ہیں وہ بھی اسی میں بہائی جاتے ہیں تو اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں دیکھیں دریائے سندھ کو کیونکہ اس میں فلو اتنا ہے کئی جگہوں پہ لوکل سطح پہ اس پہ کافی امپیکٹ ہوئے لیکن ایک جو انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی ایک سسٹم کا ایک سسٹم کا وہ ایک پری ڈیٹر ہوتا ہے جو بلکل فوڈ چین میں سب سے اوپر ہوتا ہے دریائے سندھ کا انڈیکیٹر وہ بلائنڈ ریور ڈالفنز ہیں جو اس سندھ پہ پائی جاتی ہیں سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی پوپولیشن سٹیبل ہے بلکہ جو ہم سٹڈیز کر رہے ہیں وہ بڑی ہے لیکن آپ کی جو بات ہے وہ بلکل سو فیس سے درست ہے کہ دریائے سندھ پلاسٹک کولوشن کا سمندر میں جانے کا دنیا میں دوسرا یا تیسا سب سے بڑا سورس ہے کئی لوکل سطح پہ ہم نے اس کے پانی کو بہت زیادہ الودہ کر دی ہے ہم اپنا پورا کرکٹ سولیڈ ویسٹ بھی بے شمار جگہوں پہ اس کے اندر ڈم کر رہے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا اور یہ کہیں بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور سسٹینبل نہیں ہے اور یہ صرف دریائے سندھ نہیں ہے آپ لاہور کے باہر راوی دیکھ لیں آپ چناب دیکھ لیں آپ جھیلند آپ کوئی بھی واتر باڈی دیکھ لیں آپ کوئی لیک دیکھ لیں کہ بشک ہم تورزم کے طور پہ بشک ہم اپنی جو ہمارا ایک ہاؤسنگ نیٹس ہیں اس کے طور پہ یا ایک تنوینینس کے طور پہ بشک وہ انڈسٹری ہے اور بشک وہ گورنمنٹ کے سرکاری آداری ہیں ان کو ایک بڑا ایزی ایک ڈمپنگ جذر آتی ہے کہ وہ ایفلونٹ یعنی آپ کا جو گندہ پانی ہے یا وہ آپ کا کچھرہ ہے کہ اس میں ان کو کر دی جائے اور ایونچولی وہاں پہ فش وہاں پہ جو دوسری جنہوں اس کے اندر سپیسیز ہیں ٹرٹلز ہیں دوسری ہیں ان کو یہ متاثر کرتا ہے حماد ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الٹی میٹری نقصان انسانوں کا اپنا ہوتا ہے آپ نے ایک بات تو کی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے لیکن حقیقت میں کل کو اگر اس کو نہ روکا گیا تو سب سے بڑا خطرہ یہ انسانی زندگی کے لیے ہی ہوگا اس بارے میں بھی فرمائی ہے بلکل دیکھیں زونٹیک ڈیزیزز اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ ایچ ون این ون دیکھ لیں آپ ایڈز دیکھ لیں اس قسم کی جتنی وبائیں ہیں یہ ان کا شمار انہی میں ہوتا ہے کہ جب انسان نے قدرت کے ساتھ ایک قسم کی جنگ لڑی ہے انسان نے اپنا رشتہ قدرت کے ساتھ توڑا ہے اب اس کی وجہ سے رائزنگ نمبر آف کینسر کیسیز ہیں کیونکہ آپ اتنے کیمیکلز کے ساتھ ایکسپوز ہو چکے ہیں اس کے ساتھ رائزنگ نمبر آف رسپارائٹری ٹریک ڈیزیزز ہیں کہ آپ کی جو ہوا ہے وہ اتنی گندی ہے اس کے ساتھ پیٹ کی بیماری ہیں ہسپیٹل ایڈیشنز ہیں کیونکہ آپ نے اپنے پانی جو سورس آف لائف ہے اس کو گندہ کر دی ہے ایسی چیزیں ہیں یہ ان کے لئے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ آبیس ہیں ایویڈنٹ ہیں ہم اگر ایک سیکٹر کو جو انوائرمنٹ کا سیکٹر ہے جو ماحول کا سیکٹر ہے اس کو اگنور کریں گے ہم اپنا برڈن جو دوسرے سیکٹر ہیں جو ہیلپ ہے جو پرڈکٹیویٹی ہے جو لوگوں جو لوگوں کا رائٹ ٹو لائف ہے ان تمام چیزوں پہ کمپروائز کریں گے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہیڈز آف تا سٹیٹس ہیں جو پالیسی آنڈ ڈیسیزن ویکرز ہیں وہ قدرت نیچر کو ٹاپ آف تا پولیٹیکل ایجنڈ آر اس میں رکھیں اور جو اس کی جو ایک ضرورت ہے جو ایک نیڈ ہے اور جو لنک ہے قدرت کے ساتھ ایک اچھے بحول کے ساتھ کلائیمٹ چینج کے ساتھ انسان کی بہتری کے ساتھ اور سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ ہمیں کون سی ترقی چاہیے ان کا تمام کا جو لنک ہے اس کو برقرار رکھیں حمد یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ نے یہ تو کہا کہ ہم ون بلین سنامی لے کے آئیں گے یعنی درخت لگائیں گے اور لیکن اس طرف توجہ بلکل نہیں ہے اور عوام کی بھی نہیں ہے اور حکومت کی بھی نہیں ہے کہ پانی کے اندر پلوٹ کتنا کرنا ہے پانی میں کتنا زیرہ کچھرا پھینکنا ہے آپ نے پہلے اس کی بات کر دی ہے ہماری قریبی لاہور کے جہاں پہ ہم رہتے ہیں راوی راوی ایک گندہ نالا غلیز نالا بن چکا ہے اسی طرح سے دریائے سندھ کی بات ہوئی پہلے وہاں پہ پلوٹنٹس بہت زیادہ ہیں دریائے چناب ہو گیا اور یہ سارے جا کے سمندر میں گر رہے ہیں تو حکومتی سطح پہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں ہو رہا راوی کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی خارس مجھے تو پالیسی نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بھی بتاؤ آپ دیکھیں راو صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کوئسٹن کہ ورکی پاکستان میں جو فورسٹ کور ہے وہ بہت کام ہے یعنی دو سے تین فیصد کے بیچ میں ہے سیکنڈلی اگر آپ دیکھا جائے دی فورسٹیشن یعنی جنگلات کا صفایہ وہ ہائیسٹ ہے ریجن میں تو اس لحاظ سے آپ بلین ٹری ٹین بلین جتنی بھی پلانٹیشن کریں وہ بہت ضروری ہیں اگر ہم کہیں کہ تمام محول کے مسائل کا حل ہے کہ درخت لگا دو اور اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمیں اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے جسنا آپ نے کہا یہ ایک چیز کو اڈریس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن جو ہماری ائر کوالیٹی ڈیٹریئٹ ہو رہی ہے جو ہمارے پانی اور ان کے جو ذرائیں ہیں جس طرح ہم ان کو علودہ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں تمام حاضوں میں جس طرح ہم سالیڈ ویسٹ کو ہسپٹل ویسٹ کو انڈسٹریل ویسٹ کو ہینڈل کرتے ہیں ہمیں ان تمام کو ایکول پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے اور اگر دیکھیں اس کومنٹ نے جو ایک قسم کی گرین پارٹی کی حکومت ہے جس کا محلیات ایک بڑا ٹاپ ایجنڈا ہے اور جو پرائیم منسٹر نیچر کو اور آؤٹڈور کو بہت پسند کرتے ہیں اگر اس کومنٹ نے اس کو اپنے ٹاپ پولٹیکل ایجنڈا میں تمام چیزوں کو صرف پلانٹیشن نہیں نہ لیا تو اور ایچھنک جو صورتحال ہو بھی چکی بھی ہے اوورال انوائرمنٹ کی تو ہمارے ہمارے لیے سوری ٹو سی یہ سروائیول کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں یہ بتاؤ کہ یہ راوی کی کناریج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میں دوبارہ راوی کی بات کہہ رہا ہوں ڈمپنگ سائٹ اس سے بڑی کوئی نہیں ہوگی سالیڈ ویسٹ کی زرزانہ ہزاروں کے حساب سے ٹرک وہاں پہ جا کے وہاں پھینک رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا ائر کالٹی کا اور اسی طرح واتر کالٹی کا بھی مطلب جہاں پہ وہاں پانی میں پلوٹنٹس ہیں وہاں پہ انڈیا کی طرف سے بھی آ رہا ہے آپ کی مجھے پتہ ہے خود اپنی بھی سٹڈی ہے کتنے زیارہ پلوٹنٹس اس پانی کے اندر ہیں اور جو زیر زمین پانی ہے اس کے اوپر کترہ اصل انداز ہو رہا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ پاکستان میں تو مختلف جگہوں پہ دیکھا جائے وہ تو ہے ہی لیکن لاہور میں خاص طور پہ جو پینے کے قابل پانی ہے وہ پندرہ سو فٹ پہ جا کے شاید کہیں مل رہے ہیں اعتنی بلکل آپ نے صحیح لاہور کا گندہ جو پانی ہے سویج بھی اور انڈسٹری الیفنس کو ٹریٹ نہیں کر سکے اب آپ نے ایک کہہ دیا کہ جی رابی اربن ڈیولپمنٹ آتھاریٹی بنا دی اور ایک پروجیک اب وہ ایک ریل سٹیٹ کے گروپس ہیں جن جو اس کو یا نو اس کو لے کے اس ایجنڈر کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں آپ فلڈ پلینز میں ایک لیک براج بنا کے اس کی اردگت آپ ہائی رائزل وہ آپ کہیں گے ہاؤسنگ کا آہ ایشو بھی آپ کر دے گے I think this is not the solution آپ کو ایک ہاؤسنگ ریل سٹیٹ پروجیک نہیں چاہیے لاہور کے گندے پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے In any case اس کو ضرورت ہے اور آپ کو proper اور پھر مجھے ایک mindset ہے کہ یا burn کر دو یا بری کر دو جلا دو یا دبا دو I think ہمیں اس میں سے بھی نکل رہے ہیں ہم نے private sector کے ساتھ مل کے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح بھی جو ہزاروں ٹن پوڑا ہوتا ہے اس کو ہم segregate کریں organic micro compost کریں recyclable جو informal industry ہے اس کو promote کریں So I think یہ یہ چیزیں جساں میں بار بار bottom line یہی ہے کہ جو policy and decision makers particularly جو ہمارے politicians ہیں ان کو اس کو top of the political agenda اس کو اس کو رکھیں گے کیونکہ اس کا link آپ کی economic development سے آپ کی public health سے آپ کی overall well being کے ساتھ ہے یہ ایک کوئی western agenda side پہ کوئی NGO WWF یا ان کی issues نہیں ہیں یہ اہم آدمی کی issues ہیں بلکل یہ اہم آدمی کا issue ہے اور اس کو government کو چاہیے politicians کو چاہیے کہ اس کو top priority پر رکھا جائے بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ نے good morning پہ یہ وقت نکالا ابھی ہم شو میں ناظرین ایک break شامل کریں گے ایک break کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ مزید موضوعات کو آپ کے ساتھ discuss کریں گے لیکن ایک break کے بعد stay with us break کے بعد ایک بہت پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی 54 برسی آج منائی جا رہی ہے تحریک پاکستان میں لا زوال کردار انہوں نے ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ رعوب صاحب جو خواتین میں ایک آزادی کا جو پیشن تھا جذبہ تھا وہ انہوں نے جگایا ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی قائد عظم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ ہر موقع پر کھڑی رہی اور تحریک آزادی میں تحریک پاکستان میں بھرپور کردار جو تھا انہوں نے ادا کیا تو آج کے موقع پر ہم انہیں یاد کر رہے ہیں 1919 میں انہوں نے کلکتہ سے ڈینٹسٹری میں ڈگری لی تھی اور 1919 میں اور 1919 میں پھر وہ جس وقت قائد عظم بہت متحرک ہو گیا بھرے سگیر کی سیاست میں وہ اپنے بھائی کے گھر شفٹ ہو گئی اپنی پریکٹس انہوں نے چھوڑ دی اور پھر اس وقت سے لے کے پاکستان بننے تک بلکہ پاکستان بننے کے بعد تک بھی ان کی سٹرگل جاری رہی ہے پاکستان کو ایک ڈیموکرائٹک سٹیٹ بنانے کے لیے انفورچنیٹری انہوں نے میں ہر میسے پہلے کہ میں بات کروں کوئی ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں ایک خصوصی ریپورٹ ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی اے پلس کے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو لوگ ہمیں اے پلس پر دیکھ رہے ہیں وہ اب ہمیں پبلک نیوز پر دیکھ سکتے ہیں پہلے چل کر یہ خصوصی ریپورٹ دیکھتے ہیں